محمد رزوان یکم جون انیس سو باون کو پیدا ہوئے محمد رزوان پاکستانی کرکٹر ہیں جس نے دوہزار پندرہ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمیندگی کی ہے وہ دائیں ہاتھ کے بیٹس مین اور وکٹ کیپر بھی ہیں جنہوں نے تینوں بین الاقوامی فارمیٹس ٹیسٹ ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سنچرین سکور کی وہ تمام پرفارمیٹس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان رہے ہیں انہوں نے لاہور کلندرز کے لیے دوہزار سولہ سے دوہزار ستارہ تک اچھی پرفارمیٹس دی دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بیس تک کراچی کنگز کے لیے کھیلا اور اس وقت وہ پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطان ٹیم کے کپتان بھی رہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں خیب پختون خواہ کے کپتان بھی رہے انہوں نے اپریل دوہزار پندرہ میں بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز اٹھاون گیندوں پر سٹھ سٹھ رن بنا کر سکور کیا تھا اسی سیریز میں انہوں نے پاکستان کے لیے ٹوینٹی انٹرنیشنل میں قدم رکھا انہوں نے پچیس نومبر دوہزار سولہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا وہ اپنی پہلی ٹیسٹ ایننگ میں ڈگ پر آؤٹ ہوئے تھے اگست دوہزار اٹھارہ میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے ذریعے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کے سیزن کے لیے ایک سینٹرل کنٹریکٹ حاصل کرنے والے تینتیس کھلانیوں میں سے ایک تھے انہوں نے دوہزار اٹھارہ اے سی سی ایمرجنگ ٹیم ایشیا کپ میں پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کی پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا مارچ دوہزار انیس میں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ونڈے کے دوران ریزوان نے میچ میں اپنی پہلی سینچری سکور کی اور جس نے ایک سو پندرہ رنز بنائے نومبر دوہزار انیس میں ریزوان کو سیری لنکا کے خلاف ٹیم میں واپس بلایا گیا جون دوہزار بیس میں انہیں کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران پاکستان کے دورہ انگلینڈ کے لیے نتیس رکنی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا تاہم تیس جون دوہزار بیس کو ریزوان پاکستان سکوارڈ کے ان سات کھلاڑیوں میں سے ایک تھے جن کو کوویڈ نائنٹین کے لیے مضبط ٹیسٹ لیا تھا جولائی میں انہیں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچوں کے لیے پاکستان کی بیس رکنی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے دو نصف سنچریوں کی مدد سے ایک سو اکسٹھ رنز بنائے تھے دسمبر دوہزار بیس میں ریزوان کو نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے میچ کے لیے پاکستانی ٹیم کی کپتان نامزد کیا گیا اس نے بابر آزم کی جگہ ان کی جگہ لے لی اس کے بعد انہیں سابقہ چوٹ کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا اسی دورے میں انہیں نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں بھی شامل کیا گیا نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے تیسرے ٹی ٹوینٹی میں ریزوان نے اپنے کیریئر کا بہترین ٹی ٹوینٹی سکوار 89 رنز بنا کر پاکستان کو فتح دلائی اور نیوزیلینڈ کے ہاتھ اس فید ہونے سے بچ جایا فروری دوہزر اکیس میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی سیریز میں ریزوان نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی سنچلی سکوار کی جس میں ناقابل شکست ایک سو پندرہ رنز بنائے تھے جب انہیں سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا فروری دوہزر اکیس میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کے سیریز میں ریزوان نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پہلی سنچلی سکوار کی جس میں ناقابل شکست ایک سو چار رنز شامل تھے جن میں چھے باؤنڈری اور سات چھکے شامل تھے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ